السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس کافی سٹوڈنٹس پوچھ رہے تھے کہ ای ایک ایٹ کے ٹیسٹ دوبارہ یو ایٹی کنڈکٹ کرے گی یا نہیں کرے گی تو آج کی ویڈیو میں میں اسی ریلیٹڈ آپ لوگوں کو بتاؤں گا اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں بیل نوٹیفکیشن آن کر لیں تاکہ جتنی بھی لیٹسٹ ایتھینٹک ایڈوکیشنل اپ ڈیٹس ہیں وہ سب سے پہلے آپ لوگوں کو اس چینل کے تھوہ ملتی رہیں تو یاد رکھیں یہ یو ایٹی ایک ایٹ ہے یہ اب اگین ایک ایٹ کا ٹیسٹ کنڈکٹ نہیں کرے گی انہوں نے صرف ایک دفعہ ہی ایک ایٹ کا ٹیسٹ لینا تھا جو کہ ہو چکے ہیں کیونکہ پہلے ہمارے پاس جس طرح اب لاسٹ ٹو ایئر سے کام سیٹ یونیورسٹی ہوگی آئی ٹی یو ہوگی فاسٹ ہوگی یہ فسٹ ایئر کے مارکس کی بیس پہ اور جو یہ یونیورسٹی اپنا ٹیسٹ کنڈکٹ کرتی تھی اس کی بیس پہ یہ سٹوڈنٹس کو ان کے سیکنڈ یئر کے ریزلٹ سے پہلے ہی ایڈمیشن دے دیتے تھے اور ادھر سٹوڈنٹس جو ہیں ان کی کلاسز بھی سٹارٹ ہو جاتی تھی سیکنڈ یئر کے ریزلٹ سے پہلے تو یو ایٹی نے بھی یہی والی میتھڈالوجی اس دفعہ فالو کی ہے کیونکہ اب لاسٹ ٹو ایئر سے سٹوڈنٹس ادھر دوسری یونیورسٹیز میں کیونکہ وہ ایڈمیشن پہلے لے لیتے تھے بورڈ سے پہلے ایڈمیشن دے دیتے تھے واقعی یونیورسٹیز تو یو ایٹی کو سٹوڈنٹس پھر ایز اپشنل لیتے تھے تو اسی وجہ سے جو یو ایٹی ہے انہوں نے بھی پس ٹیئر کی مارکس کی بیس پہ اور اپنا ٹیسٹ بھی انہوں نے بورڈ سے جلدی کنڈکٹ کروایا ہے اور اب مئی کے اندر میریٹلیس ڈسپلے ہو جائے گی اور فیس بھی پس سمیسٹر کی مئی میں ہی جمع کروانی ہوگی تاکہ جو سٹوڈنٹس ہیں جن کا ادھر ایڈمیشن ہو جاتا ہے پھر وہ اس کو ایز اپشنل نہ لے تو اسیم یہی میتھڈالوجی جس طرح کوم سیڈ فاسٹ آئی ٹی یو فالو کر رہی ہیں یو ایٹی بھی اسی کو اس سال فالو کر رہی ہے اور یہی ریزن تھی انہوں نے ٹیسٹ بھی جلدی کنڈکٹ کی ہے مئی کے اندر میریٹلیس ڈسپلے ہو جائے گی اور مئی میں پہلے سمیسٹر کی فیس جمع کروانی ہے اور اس کے علاوہ اب آپ لوگوں نے اگر یہ بالکل کلیر ہے کہ یو ایٹی دوبارہ ٹیسٹ کنڈکٹ نہیں کرے گی جس طرح نسٹ کے ہوتے ہیں نیٹی ٹو، ٹری، فور تو یہ کنفرم ہے کہ ایک ایڈ کے ٹیسٹ صرف ایک دفعی ہونا تھا جو کہ ہو چکا ہے اور ابھی جو ریزیلٹ ہے وہ ٹنٹی فور مارچ کو آئے گا اور مئی میں میریٹلیس ڈسپلے ہو جائے گی تاکہ جو سٹوڈنٹس ہیں جنہیں کا نیم آتا ہے وہ مئی میں فیس جمع کروا کے باقی کلاسیں سپتمبر میں ہوگی تو ریزن اس کے پیچھے کیا تھی وہ میں نے آپ لوگوں کو ڈیٹیل میں بتا دیا تو باقی انشاءاللہ اب نیکسٹ ویڈیو دو تین بڑی امپورٹنڈ ہے جو آپ لوگوں کے سامنے میں رکھوں گا تو اس میں بھی کچھ چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ خیار کرنی ہیں تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ